بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس جنتی لاتھی کا ذکر کریں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاتھی ہے جس کو آسائے موسیٰ بھی کہتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان موجزات کا ظہور ہوا جس کو قرآن مجید میں مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا گیا ہے اس مقدس لاتھی کی تاریخ بہت قدیم ہے جو اپنے دامن میں سیکروں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہیں جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگ مگا رہے ہیں اور جن سے اہل نظر کو روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے یہ لاتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر دس ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سیرے پر دو شاخے تھی جو رات میں روشنی مہیا کرتے تھی اور مشل کی طرح روشن ہو جایا کرتے تھی یہ جنت کے درخت ویلو کی لکری سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام نے بہش سے اپنے ساتھ لے آئے تھے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ تمام انبیاء کو یکے دیگرے بعد بطور میراس ملتا رہا یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو کہ قوم مدین کے نبی تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی سفورہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے آپ کا نکاح فرما دیا اور آپ دس برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکڑیاں چراتے رہے اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خدا کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ آسا عطا فرمایا پھر جب آپ اپنی زوجہ مترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن واپس آئے اور مقدس وادی طعا پر پہنچے تو اللہ پاک نے اپنے تجلی سے آپ کو سرفراز فرمایا اور منصب رسالت کے شرف سے سربلند فرمایا اور اس وقت جو اللہ پاک نے آپ سے کلام فرمایا اس کا قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے اور یہ تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ عرض کی یہ میرا آسا ہے اس پر دکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکڑیوں پر پتے چارتا ہوں اور پھر تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لاتھی سے دیگر کام لیا کرتے تھے ان میں سے کچھ کاموں کا ذکر کرتے ہیں جیسے کہ اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایا کرنا اور رات میں اس کا دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی مہیا کرنا اس سے دشمنوں درندوں اور ساپوں بچوں کو مارنا کونے سے پانی بڑھتے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا وقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا اور اس کو زمین میں گار دینے سے پانی نکل پڑنا وغیرہ یہ سب کام حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لاتھی سے لیا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاتھی سے یہ کام لیتے رہے مگر جب فیرعون کے دربار میں پہنچے اور دعوت حق دی تو اس نے جادو کر کہہ کر آپ کو جھٹلا دیا اور آپ کے آحصہ کے ذریعے بڑے بڑے موجزات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا اور جن میں سے تین موجزات کا ذکر قرآن مجید میں بار بار فرمایا گیا ہے ان میں سے پہلا ذکر ازدہا بن گیا یعنی اس آحصے سے بہت بڑا سامب بن گیا اس واقعہ کے ذکر یوں کیا گیا ہے کہ فیرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادو گروں کو جمع کر پی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شخص دینے کے مقابلے پر لگا دیا اور ایک طرف جہاں لاکھوں لوگوں کا مجمع تھا دوسری طرف وہیں جادو گروں کا ایک بہت بڑا حجوم اپنی جادو گری کا سمان لے کر جمع ہو گیا اور ان جادو گروں کی سوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے جادو گروں نے فیرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاتھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو ایک دم تمام لاتھیاں اور رسیاں ساپ بن کر پورے میدان میں دوڑنے لگے اور پورا مجمع خوف و حراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا فیرعون اور اس کے تمام جادو گر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح کے غمند اور غرور کے نشے میں مست ہو گئے اور تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرد کا اظہار کرنے لگے اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا پاک کے حکم سے اپنی مقدس لاتھی کو ان ساپوں کے حجوم میں ڈال دیا تو یہ لاتھی ایک بہت بڑا اور نہایت حیبتناک ازدہہ بن کر جادو گروں کے تمام ساپوں کو نگل گیا اب یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادو گر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور آواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا ہم سب حضرت حارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے اور اس پورے واقعہ کا ذکر اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے دوسرے واقعے کی طرف چلتے ہیں جو اسی لاتھی کی وجہ سے جسمہ بن جاتا ہے بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ مصر میں آ کر عباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالکہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا جو بدترین قسم کے کفار تھے جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اتمنان ہو گیا تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ قوم عمالکہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضے سے ازاد کروائیں چنانچہ آپ چھیں لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالکہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے مو پھیڑ لیا تو اس نافرمانی پر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ چالیس برس تک میدان تیہ میں بھٹکتے اور گھومتے پھڑتے رہے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں میں میدان میں تشریف فرما تھے جب بنی اسرائیل اس بے آب ہو گیا میدان میں بھوک و پیاس کی شدت سے بے قرار ہونے لگے تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بٹیرے تھی کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بیتاب ہونے لگے اور پانی ماغنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پڑ اپنا آسا مبارک مارا تو اس پتھر سے بارہ چشمیں پھوٹ کر بہنے لگے اور بنی اسرائیل کے بارہ خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوں کو بھی پلانے لگے اور پھر پورے چالیس برس تک یہ سلسلہ جاری رہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ تھا جو آسا اور پتھر کے ذریعے ظہور میں آیا قرآن مجید میں اس واقعہ اور موجزہ کا بیان کرتے ہوئے اللہ پاک اشارت فرماتے ہیں اس کا درجمہ یہ ہے اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا آسا ماروں تو فوراں اس میں سے بارہ چشمیں بہنے لے ہر گروہ نے اپنا گھار پہچان لیا اب چلتے ہیں تیسرے واقعے کی جانب جو اسی آسا سے دریاء پھٹ پڑتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و موجزات دکھاتے رہے مگر اس نے حق کو قبول ہی نہیں کیا بلکہ وہ اور زیادہ سرکشی اور شرارت کرنے لگا چونکہ بنی اسرائیل نے اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا اس لیے اس نے مومنین پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رہی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر مصر کی طرف ہجرت کر جائیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر کی طرف روانہ ہو گئے لیکن جب فرعون کو پتا چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑا کہ اب ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہوتی چلی گئی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا بہت خونخار لشکر تھا اور آگے موجے مارتا ہوا دریاء تھا اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے اور جب دریاء کے پاس پہنچے تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاتھی دریاء پر مارو چنانچہ جو ہی آپ نے دریاء پر لاتھی ماری تو فوراں ہی دریاء میں سے بارہ سرکے بن گئیں اور بنی اسرائیل ان سرکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریاء سے پار نکل گئے فرعون جب دریاء کے قریب پہنچا اس نے دریاء کی سرکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنی لشکروں کے ساتھ ان سرکوں پر چل پڑا مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریاء کے این بیچ سمیت پہنچا تو دریاء موجے مارنے لگا اور سب سرکیں ختم ہو گئیں اور فرعون اپنے لشکر سمیت دریاء میں گھر کھو گیا تو اللہ پاک نے اس واقعے کو اس طرح قرآن پاک میں رشاد فرمایا دوستو ان واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی کس طرح مدد کرتا ہے اور ہر مشکلات میں اللہ پاک اپنے نیک بندوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے